تو کیا آپ لوگ بھی چھٹکھا رہے تھا چھٹ پٹے سے کھٹے آلو کی ریسپی جاننا چاہتے ہیں یقین کیجئے اس کا نام لیتے ہیں یہ موہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اتنا مزہ آنے والا ہے کہ آلو کی کوئی بھی ریسپی آپ کو وہ مزہ نہیں دے گی تو چلتے ہیں اس مزدار سی کھٹی ریسپی کی جانب اسلام لیکم ویلکم ٹو مریٹیوب چینلی کھچنویز زیم تو یہاں پہ میں نے چاہے عدد میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں آپ جو ہے بی بی پوٹیٹوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ان کو دو ایکوال پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کینڈلیز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے کا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے میں نے آلو کو اچھا سا واش کر لیا تھا اس کی سکن ریموو کر دی تھی اب میں نے اس میں پانی میں تھوڑا سا ییلو فوٹ کلر اٹھ کر دیا ہے اچھا سا کلر آ جاتا ہے آلو پہ اور ان کو ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پر اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ بوائل نہیں کر لینا کہ آلو جو ہے بلکل میش ہونا شروع ہو جائیں یا پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو ہم نے آلو کچھ ہے سوفٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے 200 کرام ایملی لے لی تھی اور اس کو گرم پانی میں ہم نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے اچھا سا ڈپ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے ایملی آپ کی ساف ہونی چاہیے اس میں مٹی بغیرہ نہ ہو تو یہاں پہ آلو دیکھیں اچھا سا جو ہے وہ گل گئے ہیں سوفٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے ان کو چھنی میں نکال لیا تھا ییلو کلر کی وجہ سے اس پہ بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے تو یہاں پہ ایملی کو بھی بھگوئے 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے ہم نے اس میں سے اس طرح سے سیڈز جو ہے ریموو کرلی صرف ہمیں اس کا جو ہے وہ پانی چاہیے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ساوس پین میں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ٹی سپون ثابت زیرہ ڈال دیا تھا زیرہ کو ہم نے جو ہے وہ ہلکا سا اس میں کڑکڑا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں ایملی کا جو ہم نے پانی بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دینا ہے تو تقریبا جو ہے یہ وان فورت کپ ایملی کا پانی تھا اور میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اچھے سے جو ہے اس کو تھوڑی دیر ہم نے پکانا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کچھ مسالے بھی ایٹ کر دینا ہے ہاپ ٹی سپون یہاں پہ میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے میں آلو کی کونٹیٹی کے حساب سے ڈال رہی ہوں آپ جتنے آلو لیں اس کے حساب سے مسالہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ہاپ ٹی سپون کٹی بھی لال مش ڈال دی ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا ہلدی پاوڈر بھی ڈالیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا پاوڈر بھی ڈالیا ہے اور زیرا پاوڈر بھی ایٹ کیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا ادرک پاوڈر کا استعمال کیا ہے وان فور ٹی سپون اگر آپ لوگ کے پاس ادرک پاوڈر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی جگہ پر پریش کر کے بھی ادرک کو ڈال سکتے ہیں یا پھر ادھر کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تھوڑی سی کسوری میں تھی بھی ایٹ کرتی تھی اچھے سین ساری چیز کو مکس کرنا ہے اور اب ہم نے اس کو اتنی دے تک پکانا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اس میں پک جائے اور آئل جو ہے اس کے اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ جو میں نے املی کا پل بھی اس میں ڈالا تھا تو مجھے اس کا جو ہے وہ دیکھنے صحیح لگ رہی ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ زیادہ پتلہ ہے تو آپ اس کو گھاڑا کرنے کے لئے کون فلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کون فلر کا تھوڑا سا پانی میں گھول کے آپ اس میں اٹ کر دیجئے اور تھوڑی دیر اس کو پکا لیں تو یہ گھاڑا ہو جائے گا اب میں نے اس میں جو ہے بوائل کیے ہوئے آلو اٹ کر دیئے تھے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک اس پیسٹ کے ساتھ بھی پکانے ہیں تاکہ اچھا سا آلو پہ جو ہے یہ کوٹ ہو جائے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ادت بڑی ہری میشتی بھاری کاٹ کے وہ بھی شامل کر دی ہے تو بلکل بھی ٹائم ٹیکنگ ریسپی نہیں ہے جب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ جو ہے وہ یہ کھٹے آلو کی ریسپی بنائیے یقین کیجئے آپ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ انچوائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکا لیا تھا تو دیکھئے اس میں ہرا دنیا بھی شامل کر دیا ہے مزیدار سے چٹھارے دار کھٹے آلو جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی مزیدار اور سانترین ریسپی سمجھ آئے گی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کو شیئر کرنا بند ہے ساسا چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی ملوں گے آپ لوگوں سے نئی مزیدار اور سانترین ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ